نے لگا علی سے خدا کا گھر جبلا آپ نے مجھے کعبہ بنا دیا سجاہت سے جتنے عرفان کے ساتھ جتنے محبت کے آئینے میں چور ہوگے اموت کے ساتھ شجاہت کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں اسی محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے سر اٹھا کے موسکرہ کے نعرے کا جماعت دی آگے ہو اس لیے کہ یہ کسی ایرے جہنے ایرے کا نعرہ نہیں ہے ایرے کا نعرہ نہیں ہے موسیقی 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 ہماری تاریخ ہے جب بڑھے سب ہوتے ہیں تو بچائی بھولتے ہیں کسی ایسے ایسے گھڑا رہے ہیں لا پتا کرنا رہے ہیں لا پتا کریں لا پتا کرنا رہے ہیں لا پتا کریں سوالے والے 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 وال ہاں لگا ہاں لگا کے ہمتا حقا ہوتا ہے ابھی نارے کا جواب دے کے ہمتا حقا ہوتا ہے ابھی نارے کی محبت دل میں محسوس کر کے ہمتا حقا ہوتا ہے ہم کو اسے بھیجھرتے ہیں اور نارے سے چھکتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ سمیدار بہت بہت محسوس کرلو بابا لگا کے لعنی جو زمانے کو ہرا دیتے ہیں لگا کے لعنی جو زمانے کو ہرا دیتے ہیں اور ہم حسینی یہ زمانے کو بتا دیتے ہیں اور جس طاقت پہ تُجھے اپنی گبردھانی یدین اُجھ نے تو یہ آزادار ایک لعنی میں لگا دے ایسی اپنی گبردھانی یدین ایران کا بادشاہ ہے بادشاہ خدابندہ اُجھ نے اپنے ضربار میں علمہ ہلی کو بلائیا اس کو محفوظ کیجئے گا یہ ایک تھی ایسیس ہے جسے آپ کی خدمت میں صرف عنابت کا سارہ لے کے بیان کرتا ہوں بلائے بادشاہ خدابندہ بادشاہ شاہ ہے اُجھ نے علمہ ہلی سے کہا کہ آپ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے ایسی اپنی کتاب لکھے پہلے تحفوظ اعضاء کے سلسلے میں اقائد اصلافیہ کے سلسلے میں اور ہم اگر وہ کتاب سے ہی ہوئی تو اس کو سرکاری طور پر پر پبکش کر دائے گا اور مادھرے تشاہیوں کیا ایک سرکاری سکتہ پر ہو اللہ و حلی نے بہت کم مدد میں مدد اِ مدد میں ایک کتاب لکھی جس میں مسئلہ اتحارت سے لے گا ہمیتا کے سارے اقام اور جنہیں بھی عصوماتی عزا ہمارے گا پر سارے اس پیتر پر دونے اقائد اس کتاب کا نام رو نے لکھا نحجل حاق و کشم صدق کشم صدق نحجل حق کشم صدق کتاب پڑھی لیں علماء نے کہا کہ اس کی تردید نہیں کر سکتے کتاب حق کتاب پبلش کیا گیا سنئے گا تحریر کرنے والے تحریر کریں موت کرنے والے موت کریں ایک مدت گزرنے کے بعد سر زمین ایراغ میں ایک منامون پیدا ہوا اس کا نام تھا وزل ابن روز بہار اس کے سامنے یہ کتاب توجی علماء اللی کی نحجل حق و کشم صدق اس نے اس کتاب کو پڑھا کتاب سمجھ میں نہیں گئی اور اس نے صدق اور صدق باپ کا انتقاب کیا جسے کہتے ہیں باب امامت سنیے گا اور باب امامت کی رد میں اس نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام با ابتال باطل سفر دیکھئے اپنے بزرگوں کی تاریخ سنیا کتاب کا نام کیا تھا ابتال باطل باطل عقیدے کو باطل کرنے والی کتاب کس کے مقابلے میں ہیں نحجل حق کشم صدق باب امامت کے مقابلے پر اس کتاب کی ترتیز نہ ہو سکی بہت سے کتاب میں موجود میں آتی رہی لیکن کوئی ایسی آثنٹک کتاب موجود میں نہ آسکی ابتال باطل کے مقابلے پر زمانہ گزرتا چلا گیا گزرتا چلا گیا ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا آغاز ہو گیا مغلیہ حکومت مغلیہ حکومت کا بادشاہ بادشاہ جو ہے عثمت اکبر ہے اور سرزمین ہند کی حکومت اتنی بڑی ہے کہ محابیتہ نہیں لائی جاتا ہے کہ اس کی حکومت میں بھی سورج نہیں رکھتا تھا بہت بڑی حکومت ہے دنیا جنہیں بہت سے حصے تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے اس نے ایک مرتبہ تمام مذہب کے علماء کو بلایا خصوصی سے تمام مسلمان علماء کو مفتیوں کو بلایا اور بلایا کہ ہماری مغلیہ حکومت میں سرزمین ہندوستان میں چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ خالی پڑا ہے ہندوستان کی حکومت میں باوقوب اس کے بادشاہ اکبر ہے مگر چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ خالی پڑا ہے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مغلیہ حکومت میں اس کو قاضی کا عہدہ حتا کیا جائے پوری کائنات میں سے نگاہ دھوڑائی پوری دنیا میں سے نگاہ دھوڑائی آخر میں تواف کرتے کرتے نگاہ اندکات جا کے ٹھے گئی ایران کے ایک فقید کازیل اٹھلائے شوشتے اوپا اکبر نے وہاں پہ کازیز بھیجا کہا کہ ہم نے آپ کے علم کی شہرہ سنی ہے ہندوستان کی حکومتوں میں آپ کا چرچہ ہے آپ کا تقدس آپ کا کردار آپ کا علم آپ کی سطابہ سب پشور ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرزمین ہند کا چیف جسٹس بنا کے گناہ جائے اب آپ جانتے ہیں کازی صاحب کا خطہ ہے اکبر کے نام اور وہ نے یہ لکھا کہ ہم چیز جسٹس کے عہدے پر بائز ہونے کے لئے تیار ہیں مگر ہمارے کوئی شرائط ہیں کئی سو کتابوں کا نچوڑ ایک منلس میں آپ کو دوں گا ریفرنس کے ساتھ کہا کہ ہمیں بلکل ہم چیف جسٹس بن کے اندوستان کی اطورت میں آسکتے ہیں مگر ہمارے شرائط کا شرائط کیا ہے کہ آج جب مجھے مسجد قضاوت پر چیف جسٹس بنا کے بٹھایا جائے گا تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ اگر حلافی حضرات میرے پاس کوئی اطلاع کوئی جھگڑا اور فیصلہ کرانے کے لئے آئیں گے تو جب میں فیصلہ کروں گا تو فقائے حلافی کی روشنی میں کروں گا اور وہ فیصلہ قرآن کی نظر میں صحیح ہوگا اور اگر کہا اگر مالکی حضرات آئیں گے فیصلہ کرانے کہ حوالے سے فیصلہ کروں گا اور ان کو جواب پوں گا اور وہ فیصلہ میری فقائے جاہری میں بھی صحیح ہوگا اگر شاہ پہی حلافی حضرات آئیں گے فیصلہ کرانے کے لئے تو فقائے شاہ پہی سے فیصلہ کروں گا اور وہ فیصلہ میری فقہ میں صحیح ہوگا یعنی کمہاری کتابوں سے استمباد کروں گا اور جب حقوقہ نکلے گا تو لکھا جائے گا کہ امام مالک یہ کہتے ہیں شاہ پہی یہ کہتے ہیں حنفی یہ کہتے ہیں اکبر نے کہا کہ ہم یہ شرط ملکون ہے مگر آپ نے سنیا آپ جانتے ہیں یہ اعلان کون کر سکتا ہے یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے جو مزاج امامت کے پہلندہ ہو جو اپنے دل میں علی کی مبدت رکھتا ہے اس لیے کہ اسبق ابن نوادہ کہتے ہیں اسبق ابن نوادہ کہتے ہیں یہ جب خلاف عدیر زہائری حلی تک پہنچی اور حلی نے اپنے حضرت نبی کا امامہ رکھا تو اس میں محمد کی عباد کو ڈالا کہہے کہ محمد کے پڑکے کو کسا اور اس طریقے سے چلے کہ سوالہ گمبیاں ساتھ تھے حلائی کا ساتھ تھے اس اندار سے چلے تصویر کرتے ہوئے تحلیل کرتے ہوئے تمجید کرتے ہوئے تقدیز کرتے ہوئے تحلیل کرتے ہوئے تاک شفاقہ میں صلی اللہ بچھائے ہوئے حلقہ کے دانوں کی پریہ تسبیح کے ہاتھ میں لئے ہوئے تصویر کا آسان دوسرے ہاتھ میں لئے ہوئے وہوں سے جزاک اللہ کہلواتے ہوئے تاکیاس سوال اللہ کہلواتے ہوئے مجھے اللہ کی سوال سے ماشا اللہ کہلواتے ہوئے ملکہ کسیلی سباہ جا کے قدم رکھا اور قدم رکھ کے کہا کہ اگر مسرد قضاوت کائنات پہ آج علی کو بٹھا دیا جائے آگر مسرد قضاوت بٹھا دیا جائے اور اس میں علی کو بٹھا دیا جائے تو جب علی فیصلہ کرے گا تو اگر اہل توریت آئے گے تو توریت سے فیصلہ کرے گا اور سنواز جائے گا تو توریت کہے گی کہ علی حق ہے اگر اہل توریت آئے گے سوری اللہ اور سورن بولے بھی علی حق ہے اگر اہل توریت آئے گے تو توریت سے فیصلہ کروں گے توریت کہہ گی علی حق ہے اور اگر اہلے قرآن آگے ہیں تو قرآن کہہ گا علی حق ہے علی نے کیا کہا تو کسی کے لئے نہیں بولا علی کے حق میں وہ بھی بولے گا شرائط منظور ہوئے یہ ہے مزاج امامہ مزاج املایت قاضی املا شستری یہ بھی اپنا رسول اللہ ہے سرزمی آہین کی طرف چلے دربان املایت میں سرزمین ہندوستان کا پہلا چیف جسٹس ہمارا شیعہ فقی ہے جا کے ہندوستان کی گلتے تاریخ کو پڑیے گا پہلا چیف جسٹس ہمارا شیعہ عالم ہے اگر اہلے جمعہ کہہ دو اہتاکہ حق کی تاریخ میں پہلا ایسا فقی تو لے کے آؤ لے کر دو آؤ اب یہ چلے اب ایسے چلتے ہیں اب ایک مدت کے بعد رات کے ہندیرے میں قاضی املا شستری تشریف فرما تھے کہ ان کے سامنے وہ کتاب آئی اس کا نام بک اتعالی باطن اب اتعالی باطن کو پہلا تو اب اس کی رد میں کتاب لکھنا شروع کیا کتاب کا نام کیا تھا اتعالی باطن اس کی رد میں کتاب لکھی اس کتاب کا نام تھا اتاکہ حق کی تاریخ میں پہلا حق کی تاریخ میں پہلا جانا باطن حق کی mencionبول حیدر 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 جانا باطن حق کی Herbert سننیے کہ یہ آئی پڑ گا آپ نے حق لکھا کہا सمجھا کہ پڑھئے کہ جانتے ہیں کہا کہ ہم Helham بیارہ جمتا لفایہ سنو Reny زمان sent کیا لکھا کہا وہ فزل ابن سحیل لاہین ابن لائین یہ کہتا ہے وہ لائین ابن لائین فضل ابن سوہین یہ کہتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اب احقا کے حق پر لکھا میں آپ کو کیا وقت رہا ہوں دھریا پاس رہا ہوں احقا کے حق وہ کتاب ہے جس میں قدیر کو فاجد کیا ہوں اے آپ ہم جائے پوچھتے ہیں کہ ہاں کیا لکھا ہے میں ہر مجلس میں آپ جیس کو ثابت نہیں کر رہا ہوں فاجد ثابت کر رہا ہوں اے آپ ہر مجلس میں ثابت کیا گیا ہے کہ غدی عید غدیر کو سرکاری سطح پر بنانا چاہیے اور قرآن وجید میں وہ سورہ موجود ہے کہ آیت میں یہ پورا سورہ موجود ہے کہ پیغمبر میں غدیر واجد ہے اگر سورہ ہے سورہ ہے ادم نشرا لکا صدرک چار پاملار آگیر کی آیتیں پہیئے گا ادم نشرا لکا صدرک کیا میں نے شہر صدر نہیں کر دیا کیا میں نے تیرے ذکر کو بلند نہیں کر دیا اللہ سے یہاں قضا زہرک اور اس طرح میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ایسے آسانیاں پیدا ہوئی کہ تیرے کمت کو اس کے بہت سے جھوکی جانے ہی اب یہ شاہی کیوں ہے انہوں نے باہر نسرے ہی رکھا ہر مشہور جبادہ سالی ہے اللہ یاسمو کا من الناب بارکان فرین بارکان فرین بارکان فرین بارکان فرین بارکان فرین کیا کہا شریعت نہیں بڑھائی جمال نہیں بڑھائی یہ کہہ کریا اللہ احسان یاد کلاب حبیب کو کیا شرے صدر نہیں کیا کیا تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا کیا تیری فرقمر کے مدل کو حلقہ نہیں کیا اسنو احسان کیا کہتے ہیں فائزہ فرحب پہ فنشب اور جب کو فارق ہو جائے نسب کر جائے پنجب سے پہلے ہرپے پہر امر کا سکھاؤ فارغ ہو جاؤ نصب کھاؤ فائزہ پڑا پنجب نصب سے پہلے ہرپے پہر اے بھئیہ نصب چپی کیا جاتا ایسے ہی تو کیا جاتا ہرپے پہلے ہرپے پہلے مولا فہادا اگر پہ کب آتا ہے یہ عمر کا سیرہ ہوتا ہے کہ پیغمبر تجھ پہ بھی نصب کرنا ماجب ہے مولا رب کا فرد اور جب یہ ہو جائے تو بس آ جانا میری کارگاہ اگر پہ بھی نصب کرنا مجھے جس کے بعد اللہ نے بھی کہا اب تیری ضرورت لیں سنو اگر سمجھ سکونا اگر سمجھ سکونا ہیเรیری ہے ذریعہ قرآن مجید میں ایک لفظ موجود ہے لفظ بھی موجود ہے حکم بھی موجود ہے سنیے گا قرآن مجید میں لفظ بھی موجود لینا نہ لفظ کو آج تک کسی نے استعمال کیا نہ حکم پہ عمل کسی نے آج تک کیا عربیتہ حضران کے ہاں فارسی سمجھنے والے یہاں اہلی عطب یہاں بیٹھے ہیں لفظ موجود ہے آپ کی کتابوں میں آج تک کسی نے استعمال نہیں کیا اور وہ لفظ قرآن میں اور قرآن میں حکم موجود ہے اس پہ کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا وہ کیا ہے وہ لفظ نصب ہے اللہ بتاؤ ساری کتاب ہے لفظ نصب کسی نے استعمال کیا لفظ نصب واجد کے ساتھے نصب کرو اے بھئیہ لفظ نصب جب بھی آتا ہے علم کے ساتھ آتا ہے لفظ نصب جب بھی آتا ہے علم کے ساتھ آتا ہے علم کے موجود کے سلسلے میں آیت لئی سورہ ہے لفظ نصب میں آیا درہ پاسد علم لگا مجھے موسیقی 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 اور حکم موضوع درماغین کے ساتھیں فرساق نصب کرو قرآن سبا قیامت تک کے لئے ہدایت ہے سبا قرآن کو فرس پہلے کے لئے قرآن میں ہی آیا تھا چھتے دو برطبان جس طبان ہوئے یا نبی نے اس پیامل کیا ہے یا ہمامل کرتے ہیں یہ باجی ہے لگ جائے آپ کے حقا لگاو رب تمام رسوماتِ عزا جو ہے بے شک کلابوں تک کی بحثے ہیں یہ کلابہ کیوں بانتے ہو اللہ حوال کلابوں تک کی بحثے ہیں جو اٹھتے ہو آلم کا بنجا کیوں لگاتے ہو آپ کیوں جڑھتے ہو یہ شالِ عزا کے پہلے میں پڑی ہے اس تک کی بحثے ہیں ارے اس سے بیاس لگیا کہ وہ قسم گولا گی تو رہ پاس میں گئے سابق دے کروں گا باقید سابق کروں گا باقید سابق کروں گا درماتے سے لیلا دیوار شلو لیا آپ کیوں سے پہلے کلابے کی بانتے ہو کل بڑھے گے نا کلابے ہمیں پہلے بنجھے لے لہو کہہم نے لگے کلابے آپی بانتے کلابے ہندو بھی بانتے مرکا ہو دانی بو بھی رکتا ہے دانی شک بھی رکتا ہے کلاب بھتے ہو اب سمجھ میں آیا ہے اب سمجھ میں آیا ہے اب بھری کیوں نہیں جاتی ہو اب سمجھ میں آیا ہے پوچھو نہ آنے والوں سے میں نے سب اس لیے پڑا کہ ہمیں پتا چلے کہ رقائد رسوم آزار کے سلچلے میں ہمارا عقیدہ کسی من کا موتاج نہیں ہے ہمارا عقیدہ کسی من کا موتاج نہیں ہے رقائد رسوم آزار کے سلچلے میں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں برشاہ 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 احقات حق جاسوس پھیلا دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایران سے تار الباطل کیوں ہوں بھائی ہے لکھنے لگے یہ ایک شخص کو ہے ان کے درس میں داتے ہو دیا درس میں آنے والوں کو صحیح نہ سمجھا کرو برشاہ برشاہ اللہ اللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے میمبر جسے کہتے ہیں کہ یہ ورسکائل ہے جو جاہو پرنا ہے کہ کوئی پہسے کرو کسی کے اداعات میں نہیں یہ نیا گروپ نہ بناو نہ بناو ورنہ میں سب کو بادل کروگا ہمیں یہاں سے باجید ثابت کرتے ہیں کہ جس خسن کو دا کے کر میں نے کالے کپڑے سلے کے کلابے تک بادل کرانے ہوتی ہمیں پاس پہلی ہوں ہمیں پاس پہلی ہوں ہمیں پاس پہلی ہمیں پاس پہلی اور اگر میں شمال پانتا ہے تو قسم کوڑا نہیں کہتا ہو اس سے اس کے جائنس ہونے کا سمال پہلے مانگو دکھنے لگے سنیے دکھنے لگے وہ ایک ہوگیا داخل اور رسول ماہ کے عذابے سب سے زیادہ برچڑ کے حصے لنے لگا سنیے رسول ماہ کے عذابے سب سے زیادہ برچڑ کے حصے لنے لگا یہاں تکے مہتمید خاص کی قسمت جیدہ کو پسیا تو اس نے قاجی صاحب سے کہا کہ آپ رات میں لگتے ہیں کافے ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زہیر ہو چکے ہیں تو جتنا آپ رات میں لکھا رہے ہیں صبح میں مجھے دے دیا گئے تاکہ اس کی اسلام کتابت کر سکتے قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو بہت اہم کتابی اور تم ہمارے درست میں آتے ہو رسول ماہ کے عذابے سب سے زیادہ آتے ہو رسول ماہ کے عذابے سب سے زیادہ آتے ہو یہ کتاب لے جاؤں کتابت کر دیا گئے یہ روز قاضی صاحب عذاب تکیر آپ کی کتاب لکھتے صبح میں سارہ و سولہ اسے دے دیا گئے اس سے پہلے کتاب مکمل ہوگی جہانگیر کے دربار میں کتاب پہلے پہلے پہنچ گئی جہانگیر کا زمانہ آ چکا ہے کتاب مکمل ہوگی اور قاضی صاحب کی کتاب سے پہلے جہانگیر کے دربار میں کتاب اب جو کتاب کو بڑھا تو مغلیہ حکومت کی درو دیوار پہتا ہے تا مغلیہ حکومت گریہ اور خاطبہ یہ گزر کے تاریخ ہے تمام علماء ملائے گے تو سب نے کہا کہ اب سرزمین ہندوستان میں فرق ہے شیعت کا اعلان سہتانی صحبہ پہ کرنا پڑے گا فرق ہے شیعت جو کہ اس کی تاریخ کوئی تردیل نہیں کر سکتا ہے کہتا کہ حق ایک طالباتل کے مقابلے پہ ہے تو کہا کیا کیا جائے کہا وہی جو سلسلہ ہمیشہ ہو اس کو قدل کرتا ہے ان کو قدل کر دیا گیا ہے قدل کا فرماہ ہے اب سنیئے کہ قاضی رنول اللہ شدری نے کیا کہا احقا کے حق کی تاریخ میں رنول اللہ شدری کا لگو بس ہم خدا کی اس جملے کو سن لینا اور تب پتا چلے گا عالم حق کسے کہتے ہیں احقا کے حقات میں تھی اس کے نسکے کچھ شاگردوں کو پہلے سے دے چکے تھے پھر صفحہ کو چلایا جائے گا یہ کسرت کے ساتھ بہت سے بات جو ہے وہ جل چکے ہیں کچھ موجود ہیں اور کہاں موجود ہیں اور کتنے موجود ہیں بتاؤں گا آپ کو کچھ شاگردوں کو کچھ چانے والوں کو ہندوستان میں دے دیا تھا کہ سارے ان اس کے لے پہ پڑے ہندوستان دے دیا ہو اب جا رہا ہے قاضی رنول اللہ شدری دربار مغلیہ سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور حکم یہ آیا تھا کہ تین مرتبہ قدر کیا جائے گا قاسی دو سرقلم کرو اور جنگرنے سے پہلے کیلے زمین پر بچھو اور کارٹر اور اس کے اوپر سے چلاو کیوں اس نے اعتاعت حق پکھی ہے جب چلنے پر اور کارٹروں پر چلایا جا رہا ہے تاقیر میں جاگرد نے کہا کہ بس اب سرقلم کیا ہے جب خنجر چلنے لگا یہ گزتی تاریخیں جا گیا آکے حق پر ہو تو تمام مسلمان علماء نے کہا مرولا شدری تیرے بھلکے میں تقیہ آئے اللہ 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 مرولا شدری آپ کے بھلکے میں تقیہ تقیہ تلاؤ آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرہ کے دعیس میں جبلا گا میرے بھلکے میں تقیہ ہے مگر سناو تقیہ کرنا عوام بے باجی میں کو گھا بہارا عوام بے باجی میں تقیہ ہونا بے آرام ہے ہمارا اللہ ہوتا کیا ہے آج عوام تقیہ کے باہر ہے تقیہ کے اندر آج یہی عقیدہ ہے آج مولوی تقیہ میں ہے عوام تقیہ کے باہر ہے بہتا تقیہ ہے تقیہ ہے لیکن ایک عرسلوات پڑھ کے آگیا فرمحمد علی محمد بلکیین یہ خیزی سے آپ کے سامنے بیان کر رہا آج کو آپ کے باہر بادا کی آج سنیدہ آج سنیدہ اپنے باپ تقیہ کیا کہا کہ عوام کے باجی میں عوام تقیہ کرنا حرام ہے کہ حرام کیوں ہے کہا کہ اگر رسومات عزا کے سلسلے میں میں نے تقیہ کر لیا تو عزاداری پس پردہ چلی جائے گی اللہ 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 کیا کہنے کی مولوما اے حق و حسین نے عزاداری کا محافظ بنایا ہے مولوی کو نہیں جمعایا خائزیہ رول اللہ شدر کا محافظ بنایا ہے یہاں جب کٹے تھرات میں فاطمہ جا رہے گا میرا بیٹا ہے اس کی زیارت کو آیا گا میں شر میں قبر حسین کی زیارت کا سواب ہوں گی اور یہاں تک ملتا ہے جب جا رہے تھے تیرا کھیکری اٹھائی دی اس نے توڑا ایک کیل آیا اس نے ایک جملہ لکھا رب بے انی مخلوبن فنکسر بے ہاں 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 گربردگار لگتا ہے مخلوب ہو رہا ہوں بتا تو کیا چاپتا ہے ہاں 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 کیا چاپتا ہے سنیے گا کھینے گا جواب دے رہا ہوں خیک دیا آسوال کی طرف کچھ دیر کے ماں دیکھتے اللہ علامہ کیا کہتے تو میرا ہے واپس آجا اب آپ کے سمجھ میں آیا علمہ حق استقامت تو دیکھتے اللہ کے طرف سے انحام ہوتا ہے آرانہ دیکھتا ہے یہ انحامی کیا کہتے ہیں رب بے انی مخلوبن فنکسر بے بتا کیا چاپتا ہے تو اللہ سے پوچھ رہے جزا کرنا جزا کرنا جناب زہرہ سے پوچھ رہا کیا چاپتے ہیں آوازی تو میرا واپس آجا اس کتاب کو کوئی جواب کا لکھ سکا سر زمین ہندوستان پر محدث پیدا ہوا محدثت اہلہمی اس کے سامنے عقاق کے حق تو کیسے پہنچے اس کے سمجھ میں عقاق میں حق نہیں آیا اس کے سمجھ میں بھی کیا آیا کہ تھوڑا سا بابا امامت پڑھا جب بابا امامت پڑھا تو بابا امامت کی رد میں ایک کتاب لکھی اس کتاب کناتا توفہ اسمہ شریف دیکھیں پس منظر توفہ اسمہ شریف حوالہ دیکھیں حوالے کر رہا ہوں اب سوال نہ کرنا مجھل اس کے بعد کیا نام تھا توفہ اسمہ شریف کتاب لکھی جب اس کتاب کا کوئی جواب نہ دے سکا تو سر زمین ہندوستان میں ایک عالم پیدا ہوا میر حامل حسین اللہ حقاق ہو دیکھو کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں آپ اقایت کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں ایک کتاب جیس کی رد میں توفہ اسمہ شریف اس کا نام با عبقات الانوار عبقات الانوار لکھی جب عبقات الانوار کو لکھا تو یہ فرقہ تشریعوں کی واحد وہ کتاب ہے جس کی تردید میں آج تک کوئی کتاب نہیں ہے اس کی تردید میں ابھی تک کتاب نہیں ہے عبقات الانوار اور سب دون زندے سامنے ہیں جبکہ حدیث نور کے سلسلے میں اللہ حبار اللہ حبار اب تھوڑا تو سلسلہ سننو یہ عبقات الانوار کیا ہے ذرا بے اس کو سوری سے سر سمین ایران سے کمشتہ ہی چلا ہندوستان سے نہیں سر سمین ایران سے جلا ہ department آیت اللہ یاено کیوں چلے کہاں میں اپنی زندگی میں حدیر لکھنا چاہتا ہو ہاں تم میں اپنی زندگی میں حدیر لکھنا چاہتا ہو تو کہاں گے ایران چد خوابہ میں ہندوستان پرچے حدیر لکھنے کے لئے اور میر حامد حسین علی اللہ و مقامہوں کی لاہبیلی میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کتاب کو نکروایا جس کا نام تھا علبقات الگوار جس کو میر حامد حسین علی اللہ و مقامہوں کے بیٹے ناصر الملک علی اللہ و مقامہوں ملکے لکھا رہا اب الغدیر لکھی کتنی جلدوں میں 18 جلدے 18 جلدے ہمارے سامنے لکھا 18 جلدوں میں بائی جلدوں میں الغدیر آئی اب الغدیر کا مجددہ جا کے پڑھو آیت اللہ حمینی کیا کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں عنامقات الگوار نہ ہوتی تو ہم تو پتہ ہی نہ جلتا کہ بات ہے عدیر کیا ہے ہمیں جا بتا کے لکھو کیا ہے اللہ میر مجھود میں آئی کہاں سے آئی عنامقات الگوار سے اور اس کے بعد جانتے ہو کیا لکھا کہاں میر حمد حسین آلاللہ مقاموں اتنا آلہ پائے کا علیم تھا کہ جب میں اس کے کتن کھانے پر پہنچا تو میری ٹانے کام میں لگی میں نے یہ دیکھا کہ تیس ہزار مکتن بات کرمی اس کی لائمیری میں رکھے ہوئے تھا اور جب میں نے کتابوں بولا تو کل سپا ایسا نہیں تھا جس نے اس نے اپنے ہاتھ سے ہارسیاں نہیں لکھا اللہ حسین اللہ حسین کیا کہنے وہ ہر سے آئی جلال کے عالم میں اس کا جواب دیا ہے عقا کے حق کے تیس ہزار صفحات ابھی تک ایران میں آ چکے ہیں جس کے ہر سفے پر شرعہ نہیں کیے سبحان اللہ تیس ہزار صفحات آ چکے ہیں عقا کے حق کے ہیں ابائت اللہ امینین ہے بس دحمت تمام کرو جب دنیا سے جانے لگے اور الگدیر مکمل ہو گئی اور انتخال ہو گیا وفات ہو گئی تو راک میں خواب میں جو شبہ رہلت تھی آیت اللہ ڈاکٹر حادی امینی میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھا جو مصنف ہیں الگدیر کے ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر حادی امینی انہوں نے راک میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھا کیا خلد بری میں پڑے مجھے مرتبے کے بیٹے ہیں آیت اللہ امینی تو بیٹے نے ایک مرتبہ جو رہا تھا کہا بابا مبارک ہو خلد بری میں آپ کو بہت بڑا مرتبہ بلیں کہا ہاں پیٹا مجھے خلد بری میں مکام ملا ہے کہ بابا یہ صلاح ہے الگدیر لکھنے کا بابا یہ صلاح ہے الگدیر لکھنے کا بھ purple سرنا تھا آمینی رونے نے کہا تُس سے کس نے کہت دیا یہ خدیر کا صلاح ہے تُس سے کس نے کہا کہ خلد بری میں تو برے مکام ملا ہے وہ قدیر کے سلسلے میں قابب کی سلیئے ملا کہ جا کے ہمارے چانے والوں سے کہہ دینا القدیر کا کیا سلائے مجھے نہیں پتا مجھے تو جنت میں یہ مقام ملا ہے یہ سلائے پرشیادائے امام حسین پر بیٹھنے یہ سلائے کچھ نہیں کہا فرشیادائے امام حسین نے آ کر بس گیٹھ چاہیے کہا رہا ہے ہاتھ کونے لگے لیکن ذرا سا اس جملے کو مجھے مکمل درمہ ہے یہ کہتا کہ حق کی تاریخ میں ہمارے علماء کا لہو شامل ہے آپ کہیں گے قدیم کی تاریخیں ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے فترے نیت سے نکالتے گھوٹے ہیں نا اور مجھ سے باتیں کرو رہا میرے پاس ہم نا آیت اللہ جوال تبریزی تو تاریخ پرانی نہیں ہے ابھی انتقال ہوا ہے دو چار ساتھ پہلے جوال تبریزی کا درس کے حدہ مسجد آدم میں سرزمین اکوم میں مسجد آدم ہے مسجد آدم سے ملے ہوئے پڑا رہے تھے درس قالل دے رہے ہیں آیت اللہ جوال تبریزی کہ ایک مرتبہ درس کو یہ کہہ کے موقوف کر دیا کہ درس تمام کہا کہ کیوں شابل پیٹھے تھے ہزاروں کی تاریخ میں تو آیت اللہ جوال تبریزی نے کہا کہ مجھے خاص ذرائع کے ذریعے فتح چلا ہے کہ ایک تفقہ ہماری قوم میں پیدا ہوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب شہادت زہرہ کی تاریخ ہے تو وفاد زہرہ کو شہادت زہرہ لگا ہو سنو مولینے سے پہلے نفاس کو تول کے مولا کرو آئیت تفقہ پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وفاد زہرہ کو شہادت زہرہ نہ کو اس لئے کہ اتحاد پیسر بڑھتا ہے اللہ حافظ اتحاد پیسر بڑھتا ہے تو جواد تبریزی کا درس ہو جو کہا سنو جو یہ کہے کہ شہادت زہرہ نہ کو وفاد زہرہ کو اس نے دو سنو کیے اللہ حافظ دو خناہِ عزیم کا مرتقب ہوا ہے کہا کہ کیوں جس نے بھی اپنی زبان بکا وفاد زہرہ اس نے مظلومیت فاطمہ کی نفی تلقی ہم سے پوچھو آقیدہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دھٹی نے پلایا ہے آقیدہ دو خناہِ عزیم کی ہے جس نے وہ ہاتھ کہا ہم مظلومیت کے زہرہ سے تفیر پھر زہرہ مظلومہ دو اور دوسرا جرم کیا ہے کاک والے معصوم کی تردید کر دی کاک والے معصوم کیا ہے کہ موسیٰ بن جاہرہ نے قسم کھانے کہا ہے جب بھی فاطمہ تو مظلومت شہیدہ ہماری مانسہیزہ کی وفات میں بھی ہوئی ہے شہادت ہے اب وہ اتحادی فرقہ سنیں جواد تبریزی نے یہ کہہ کے بھی ملچوان دیا کہ اتحاد کا مطلب وہ امی رواداری ہے اقائد پہ سمجھو جاتے ہیں اقائد پہ سمجھو جاتے ہیں جس میں نہ جنگوں کو پڑھ سکا نہ کوئی واقعہ پڑھ سکا لیکن یہ موضوعات اقائد حق اس مطالب پہ جا کے مجھے معلوم ہے کہ میں کس طریقہ سے اپنے بیانت میں یہاں پہ روک رہا ہوں بس یہ کہہ کے کہ آکے دیکھ لو کہ احقاق حق کی تاریخ میں آپ کے بزرگوں نے کتنا لحوب آیا کہ احقاق حق کے سمسلے میں ہمارے اتحادی ہیں بس یہ ہے آپ نے دیکھا اور احقاق حق سب سے بہترین ذریعہ فرش آدھائی مانو اگر احقاق حق کرنا چاہتے ہو فرش آدھائی سے پڑھ کر احقاق حق کا زریعہ وزیدہ دیں آج ساد مہتر راستر نے یہی کہہ رہا تھا کہ بس کلاک اور روائی ہم ہر روائی ہم نے تو دل بھر گیا بھی اپنے امام کا مادم بھی ہم تو دل بھر گیا ابھی آیا فاطمہ کا لال محمان بن کیا اور بھر سے رسلی چاہتا ہے ارے اگر کسی کے گھر میں محمان آ جائے تو پیارہ مہدروں کو روتا ہے کہ گھر میں سنسانہ ہو یہ اور تو اگر آنے سے حسین ہم سے رسلی چاہتے ہیں کیسے رسل کرو گے اپنے ہم کو ابھی سوچا کیسے رسل کرو گے خدا حافظ کس میں ہو گنا ہے کس میں ہو گنا ہے کہ تین دن کے بعد باتیں آ کے بیٹے جو خدا حافظ کہتا ہے بھائی آج کیسے مسائب مسائب پسند خدا کی اگر میں مسائب پڑھتے پڑھتے مردی جاؤں تو میں آج روگا مسائب پڑھتا میں مسائب پڑھوں گا کس کے مسائب مجھے یتیم شاہداد ہے جو مسائب پڑھنا آج کو نوجوانوں تڑپ تڑپ کے روئے بھر جب آتم کرو گے نوجوانوں آج تم آتم کرو گے ہر آنکھ سے آسو نہیں دے گا ہر پہن ہوئے گی ہر ماں پڑھ ہر بیٹی ہوئے گی اس ایک یتیم کا دسیار حسن کا یتیم کور ہے تنسیب جب حسن کے درشے پر تین پر سائب ہے اور کسی نے آگے زیادت سے پہا پہا آجستہ بھلو امیہ فرما کے کاروں میں آواز پہچی تو چھوٹا سا یہ بچہ آگھوٹ شدھا کاسرک آگھوٹ سے لے کے اگرہ کہا کاس تو چوان ہوتا آگا کرتے جاؤ کاس تو چوان ہوتا بھر یہ سننا تھا کلوار کے دسکے پر عباس گواب رو جاؤ شردہ دیر ایسا زبور آقا سے ایسا زبور ساہوٹ بھر یہ سنان سنسلہ کیا پہلی بھر یہ سنویت ہے جتیو بچے کی بھار بھارت سے صائعہ سر سے اٹھا لاشے کی تشہیر ہوئے لاشے میں دیر من سائے دے امام آلی وقام کے قریب خراہ ہے پہنو میں آلی اکبر بل تمہارا نام بھی ہو حفاظ تمہارا نام بھی ہے آلو محمد تمہارا نام بھی ہے وایک مرتبہ شدت جذبات میں آگے پڑھتی ہے جب تک حسین زندہ ہے جنہ سرور ہے جب تک تک جیسا غیرت بیٹا زندہ ہے جب تک تک جیسا شہزادہ زندہ ہے جس میں ہمت ہے کہ سہلت کے قیموں میں آگے ہیں ہاں میں کلنی ازگر کو لے کے مقتل میں جاں رہا ہمیں عشقیہ قیمے میں نہیں آسکتی ابھی قاسم زندہ ہے صبح ہو گئی ہے ایک ایک شہید جا دے لگا آلو محمد چلے گئے انسار چلے گئے عباس کے بھائی چلے گئے مرتبہ جانے کی بات جا ہم کہتے ہیں سچا اپنا سمتے جانے دے لی یاد آپ نے یاد ہے کہ شہدہ کی فیرش پہ ہمارا نام بھی ہے ایک مرتبہ بس ایک جنلا کا بیٹا کو میرے مرحوم بھائی کی نشانی نہیں ہے قاضی میں تجھے کیا بتا افعاد کے لیے یہ آسائن ہے کہ بیٹے کو بندے کی جا سکتے دے لیکن چجھائے کبھی فتیشے کو مردے کی جا سکتا ہو بھئی یہ سننا تھا پریشائر ہو کے ماں کے خائدے میں پہتا اپنے راستے میں بتایا تھا کہ میرے دادا ہمی ترون ساتھ کرنے اپنے نے بتایا تھا نجم کا بنا سے بہت صریم ہے کہ پھر تک کہا چاہتا ہے کہ مجھے راستہ بتا دو میں دادا کے روزے پہ چاہوں گا جا کے دادا سے شکایت کروں گا اے دادا اے دادا میرے چجھائے سے سپارش کرنے میں دادا سے سپارش کروں گا کہ مجھے مردے کی جانت میں جائے بھئی یہ سننا تھا اپنے فرما نے کہا بیٹا سپارش موجود ہے جب وقتی آبیر لغیب آیا فتی مہارے بابا کا تو یہ کہہ کہ تاویز تمہارے باجو پر بان دیا تھا کیا کہ میں نے بھائی حسین پر کوئی مسیبت آیا ہے کہ اس کو بھر گرمہ دے گا اے میرے مال اس سے بڑھ کے مسیبت کیا ہوگی اس سے بڑھ کے مسیبت کیا ہوگی کہ شہزادیں پیاسے ہیں کہ زہین کی زہین کی پیاسی ہے عزائل مختل میں تغاہ ہے اے ثانی مہاردہ پکاہیں عزائل اگر کوئی ہے تو مہاردہ میں پھلو تاریس بھولا گیا جب تاریس کو بیٹے نے اپنے باب کی تحریر کو دیکھا تو اپنے لگا باب کو دیکھا نہیں تھا باب کی تحریر کو دیکھا کوئی سے دینے نہیں باب کی تشکو کو محسوس کیا اتنا روئے قاسم کے بے خانش ہوگی ہیں مگر اس کی تحریر یہ تھی بیٹا کربلا میں مہتو نہ ہوا مگر قاسم میری طرح سے سب سے پہلے اپنے سجا پر تفاہن ہو جائے بیٹا اگر ہر کربلا میں ہوتے تو سب سے پہلے ہم اپنی چانل دیتے یعنی حسن نے بتایا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مفیقہ دیکھ بزائن نہیں دیتا اب جو خش شہفادہ ہوا بچہ مجھ سنانے لگا خوشی خوشی ہاتھوں میں تحریر لیے رسول و نوزمان بچے اگر بزر بہتے ہیں اپنے چیدہ کی جدمت اگر آپ تحریر پر ہی ہو اب جو حکمت دک کے بار آنمِ غربت میں بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا بہت بڑی سپارش لے کر آگیا بہت بڑی سپارش لے کر آگیا چچان نے حدی جبکلے پر باہی داد ہی حدی جبکلے پر بہائی داد ہی پہل آگیا ہوا لگا ہمارے پسکوریے جبکلے پہ بے ہونش ہو جائے پہلی پہلے پہلایا جانتا ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے لیٹا جاؤں ہم نے اجازت دی اللہ تمہارا حوپیز ہے ام نے تمہیں اللہ کی آبان میں دیا مگر ایسے نہ جاتا تم اپنے ماہ کی آخری نشانی ہو تم اپنے ماہ کی نشانی ہو توہتہ ہے کہ پہلے ماہ سے اجازت دینا ماہ سے سلام کرنے ہو چچا میرے ساتھ چلیے ام نے فروا آؤ کاسم جانا چاہتے ہو ام نے فروا آؤ کاسم جانا چاہتے ہیں یہاں تک ایک مردبہ ام نے فروا نے بس ایک تماندہ اگزار کیا کہا میرا شہدادم مدنے جا رہا ہے ایک مردبہ اس کو دولا کو بناتا بھائی سوریے ایک مردبہ اس کو دولا کو بناتا حسن کا ماما آیا سب پہ رکھا گیا حسن کی اپاہری دوش پہ جانی گئی حسن کی اپاہری کامیتا سٹائے گئے کاسم جو ہے وہ خواہی سے نکلے ریوائیات میں ازنا چھتا بچہ سوال نہ ہو سوال نہ ہو آخر میں عباس نے گوھر میں اٹھا لیا عباس نے گوھر میں اٹھا لیا گوھر میں بٹھا لیا بھوڑے پر سوال کیا اور ایک مطلبہ بچہ میدانی جہاد کی طرف جلا اور ایک مطلبہ حسین نے کہا علی اکبر سوال کاسم کا قیام نہ گنا بچے نکلے والے پر سوال کرنے بچے رجAcc ��ہیں چلانے شروع کی اے فوجہ اس کیا میرے سے جائے جو دہیا سمجھ نہیں ہے ابھی حسن کا نامت ناسم زیادہ ہے ابھی فاطمہ جب پوٹا علی جب پوٹا دنگا ہے یہ کہہ جب تلوہ چلانے میں شروع کی ایک ملتبہ سالیموں نے یہ کہہ ایسا نے کہا ہے جیسے سبٹین میں حسن تلوہ چلانے مگر آگا دارویاں یارہ یبارہ پرس کا بچہ دین دن کا بھوکا بیاسا حسن کا یقین مورے پہ دہل نہ سکا ایک ملتبہ سبٹین میں آیا مہدین میں آیا ہے مہدین میں آیا ہے مہدین میں آیا ہے یہ چچوں آسن کیوں پہنے کا زوجہ کردے جاؤ آسنی کبھلا 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 مہدین میں کسی کچا کنے کمنا دکھائے اب ہاں مہدین میں بھتی جاؤں بناہا پر رکھا کھلا میری بھتا کبھلا روایاں کنے داری کرتا ہے کہ کس تحضی سے کسی کے لاشے پہ نہیں پچھے موسیقی موسیقی موسیقی